اسلام علیکم یہ ہمارے تیسرا لیکچر ہے بائی لوجیکل کلاسفکیشن کے اوپر آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ریمیننگ پارڈ آف دے کرسٹیٹک فیچرز آف کینگم مولیڈا تو اس سے پہلے کی دو لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لیئرس آف دے بیکٹیریال سیل اور میسو سومز اور اس کے بعد کروموزمل دی این اے کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں پلاس میٹ تو یہ ایک ٹیپیکل بیکٹیریال سیل کا سٹرکچر ہے جس میں تھری لیئر ہوتے ہیں گلکو کلیکس اس دا آٹر موس لیئر اس کے بعد یہاں پہ سیل وال ہوتے ہیں پھر پلاسمنو میبرین ہوتے ہیں پھر پلاسمنو میبرین میں اس طرح سے انفولس ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں میسو سومز میسو سومز دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سنٹرل دوسرا ہوتا ہے پیریفیریل سنٹرل جو میسو سومز ہوتا ہے وہ اٹیچٹ ہوتے ہیں کس کے ساتھ کروموزومل دینے کے ساتھ یہ ہلپ کرتے ہیں سنٹرل میسو سوم دینے ربکیشن اور سیل دیویجنز میں اب یہ پیریفیریل جو میسو سومز ہوتے ہیں وہ رسپانسبل ہوتا ہے سیلودار رسپریشن کے لیے that is پروڈکشن یا سینٹس او بیٹی پی کے لیے آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے پلاسمنٹ تو دیکھو پلاسمنٹ پلاسمنٹ سبھی بیکٹیریہ میں پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں پریزنٹ آن لین سم بیکٹیریہ سم بیکٹیریہ صرف کچھ ہی بیکٹیریہ میں پلاسمنٹ پریزنٹ ہو سکتا ہے نمبر ون نمبر سیکنڈ یہ پلاسمنٹ جو ہے اس کے اندر جو دی اینے ہوتا ہے یہ ڈبل سٹینڈٹ سرکولر ڈینے ہوتا ہے سرکولر ڈینے مالیکیولز پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر تھاٹ پلاسمنٹ جو ہوتے ہیں سلپ ربلیکیٹنگ ڈینے مالیکیولز اسی لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں آٹونومس بھی کہتے ہیں نمبر فورت پلاسمنٹ کے اندر کوئی ایسنشل جنس نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ موسٹ لی کیا ہوتے ہیں نون ایسنشل ایسنشل جنس پریزنٹ ہوتے ہیں یا ہم اسی کو کیا کہتے ہیں ڈسپینسیبل مطلب ہم اس پلاسمنٹ کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے اس بیکٹریل سل سے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن کچھ پلاسمنٹ ایسے ہیں جن کے اندر کچھ ایسنشل جن پریزنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کے بیس پہ پلاسمنٹ کو کلاسفائی کرتے ہیں ٹری ٹیپس میں اب میں اس کو یہاں سے ہٹھا لیتا ہوں دیکھو ہمارے پاس آر پلاسمنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آر پلاسمنٹ دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس ایف پلاسمنٹ اور تھاٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ٹی پلاسمنٹ ٹی پلاسمنٹ تو دیکھو جن بیکٹیریاز میں آر پلاسمنٹ ہوتے ہیں وہ رزسٹنس شو کرتے ہیں اگینسٹ انٹیبائیٹکس تو آر پلاسمنٹ کے اندر وہ جنس ہوتے ہیں جو رزسٹنس شو کرتے ہیں اگینسٹ انٹیبائیٹکس رزسٹنس اگینسٹ انٹیبائیٹکس دیکھو ایف پلاسمیٹ ہمارے پاس دو قسم کے ہو سکتا ہے ایک یہ جو ایف پلاسمیٹ ہے یہ پلاسمیٹ یا تو یہ اس طرح سے سائٹو پلاسم میں فری ہو سکتا ہے یا اس کروموزومل دینے کے ساتھ اٹیجٹ ہو سکتا ہے اسی لیے ایک تو یہ فری ہو سکتا ہے سائٹو پلاسم میں دوسرا یہ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں انٹیگریٹڈ انٹیگریٹڈ کا مطلب کیا ہوتے ہیں ایسوسیٹیٹ ایسوسیٹیٹ with نیکلائیڈ یا کروموزومل دینے اب جب یہاں پہ پلاسمیٹ اس کروموزومل دینے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں ایسوسیٹیٹ ہوتے ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اپیسوم what is mean by اپیسوم اپیسوم is a condition in which پلاسمیٹ is انٹیگریٹڈ یا associated with the دروموزومل دینے اپیسوم ہم اسی کو کیا کہتے ہیں سپر میل بھی کہتے ہیں سپر میل بھی کہتے ہیں یا ہم اسی کو میٹا میل بھی کہتے ہیں میٹا میل بھی کہتے ہیں یا ہم اسی کو ایچ ایف آر کہتے ہیں ہائے پھرکن رکمبننٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو اس کو سپر میل میل کیوں کہتے ہیں کیونکہ جن کے اندر پلاسمیٹس ہوتے ہیں ایف پلاسمیٹ جن کے اندر ہوتے ہیں یہ پلاسمیٹ کو the time of conjugation ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے ایک بیکٹیریال سیل سے یہ پلاسمیٹ دوسرے بیکٹیریال سیل میں کیا ہوتا ہے ٹرانس پر ہوتا ہے اور اس پروسس کو کنجیگیشن کہتے ہیں اسی لئے جن میں ایف پلاسمیٹ ہوتے ہیں ان کو ہم میل کنسیڈر کرتے ہیں لیکن جن میں یہ جو ایپ پلازمیٹ اٹیچٹ ہوتے ہیں اس کروموزومل ڈین اے کے ساتھ اس کو ہم میٹا میل یا سپر میل یا ایچ ایف آر کہتے ہیں ٹھیک ہے تھری کا مدلہ یہاں پہ جو پلازمیٹ ہے یہ سائٹو پلازم میں ہوتے ہیں سائٹو پلازم میں تھری لی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ یہ اٹیچٹ نہیں ہوتے ہیں that is all about the plasmid ٹھیک ہے i hope you will understand اب اس کے بعد دیکھو آپ پلاسما ممبرین کے انفول کی وجہ سے کیا بنتے ہیں میسوسومس جس کا پرائیمری جو فنکشن ہوتا ہے سیلیلر رسپریشن لیکن اس کے علاوہ یہ سیل ڈیویجنز گیر ربکیشن میں بھی کام کرتے ہیں اب یہ جو اس طرح سے اوٹ گروت بناتے ہیں باہر کی طرح کچھ اس طرح سے اوٹ گروت بناتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں یا تو ہم تھمبرے کہتے ہیں یا ہم اس کو کیا کہتے ہیں سیکس پلائی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ اور سٹیکچرز ہوتے ہیں جو تھوڑا لانگ ہوتا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں پلائی کہتے ہیں اب دیکھو پہم بریے کیس کا بنا ہوتا ہے پلین پروٹین کا بنا ہوتا ہے اب اس کا فنکشن کیا ہے ایک ایسی طرح سے پہم بریے کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہیلپس اٹیچ میں آف بکٹیریہ 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 کو کسی سبسٹریٹم کے ساتھ یا کسی سر فیس کے ساتھ اٹیچ ہونے میں فکس ہونے میں مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ان دونوں میں کچھ ڈیفرنس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں دیکھو اندازی ہو پھیں بریے اور دوسرا ہے ہمارے پاس تلائے ا enjoys دونوں کا کچھ ڈیفرنس ہیں یہ کیا ہوتے ہیں پتھلا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا پائنٹ بگا جیسے ہوتے ہیں łe ghazания بگا جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک اب اس کے بعد پارسیل یہ 300 سے 400 پارسیل 300 سے 400 پارسیل پہ فہمبرے پریزنٹ ہو سکتا ہے لیکن جو پلائے ہوتا ہے وہ 1 to 5 پارسیل تو یہ نمبر میں کیا ہوتا ہے پلائے کام ہوتا ہے اور نمبر میں فہمبرے کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے یہ ہمارڈ کرتے ہیں باہر موکتر ہے ہمارے نمبر میں سکتا ہے موڈا پر موڈا پر موڈا پر موڈا ہمارے ہیں